انیسار کا نیکس اپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا کیونکہ اب بہت ہی جلد سرف راز کی حقیقت دعا کے سامنے آنے والی ہے جہاں پر دعا کی بہن فیزہ کو اتنا زلیل کر دیا تھا سرف راز آخر کیا کرے گا اب سرف راز جب اسے پتا چل جائے گا کہ دعا کو تو میرے باری میں پتا چل چکا ہے اس طرح سے سرف راز اپنے آپ کو بچانے کی برپور کوشش کرے گا یہاں تک کہ وہ یہ بھی سوچ لے گا کہ میں اس خاندان سے اپنی جان ہی چھروا لیتا ہوں فیزہ کو طلاق دے کر لیکن کیا سرف راز کے لیے اتنا ہی آسان ہوگا فیزہ کو طلاق دے دینا کیونکہ سرف راز کا باپ ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا اسے طرف فرہ بھی اب ہر ممکن کوشش کرے گی کہ دعا کو نوشیروان کی زندگی سے کسی بھی طرح سے نکال دے گا بلکل بھی برداشت نہیں کر رہی لیکن نوشیروان کا باپ باوہ سا ہی کہتے ہیں کہ نوشیروان اس لڑکی کی حقیقت کیا ہے شاید تم نہیں جانتے لیکن بہت ہی جلد تمہارے سامنے اس کا اصلی چہرہ جب آ جائے گا تو تم بہت ہی اس وقت کو کوس ہوگے آخر تم نے فرہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو دوبارہ سے کیوں بحال کر دیا لیکن دوسری طرف فیضہ کے بارے میں بہت زیادہ دعا سوچتی ہے کہ میری بہن میری وجہ سے اپنی زندگی میں اتنا کچھ برداشت کر رہی ہے میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ فیضہ میری وجہ سے اتنا کچھ برداشت کرے گلتی میں نے کی ہے تو فیضہ برداشت کیوں کرے دعا سوچتی ہے کہ مجھے فیضہ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پرے گا لیکن دعا کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آخر کیسے دعا کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ جب وہ فیضہ کے گھر جائے گی فیضہ کے سسرال والوں سے ملنے تو اس کے سامنے کتنا برا راز کھل کر سامنے آ جائے گا لیکن دعا کو یہ بھی بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ اگر میں فیضہ کو بتا کر اس کے گھر گئی تو فیضہ کبھی بھی مجھے اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں دے گی نہ جانے کیوں اس کے سسرال والوں نے اسے اتنا ڈرا کر رکھا ہوا ہے تبھی دوسری طرف سنبل ساری سچائی بتا دیتی ہے فیضہ کو کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے اور وہ کون شخص ہے یہ سنبل کہتی ہے کہ کیا بابی آپ میری مدد کر سکتی ہے کیونکہ میں اس کے بغیر زندگی کا اپنا ایک پل بھی کسی اور کے ساتھ گزارنے کا نہیں سوچ سکتی یہ بات سننے کے بعد تبھی دعا ساری باتیں فیضہ کو یاد آ جاتی ہے تبھی کہتی ہے کہ دیکھیں بابی آپ کی بہن کسی اور کو پسند کرتی تھی تو وہ تو گھر سے چلی گئی اس نے تو اس کی زندگی برباد کر دی لیکن میں ایسے گھر سے نہیں جانا چاہتی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انفیکٹ آپ کو بھی اپنے سسرال میں صرف دعا پی کی وجہ سے کتنی باتیں سننی پڑتی ہے میں ایسا بلکل بھی نہیں چاہتی یہ بات سننے کے بعد تبھی فیضہ کہتی ہے کہ آخر وہ کون شخص ہے جو تم سے شادی کرنا چاہتا ہے اسے بولو کہ اپنے ماں باپ کو ہمارے گھر بیجے سنبل کہتی ہے وہ تو بیج دے گا اگر گھر والوں نے اس کے گھر والوں کے سامنے انکار کر دیا تو کیا ہوگا کیونکہ صرف راز بائی کبھی بھی نہیں میں شادی ہونے دیں گے یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں تبھی فیضہ کہتی ہے کہ تم اس بات کی فکر مت کرو میں کسی نہ کسی بہانے سے ابو جان کو منا لوں گی اور میں بتا دوں گی کہ تم پسند کرتی ہو اس لیے تمہاری شادی وہاں پر ہی کریں گے یہ بات سننے کے بعد سنبل کہتی ہے کہ بابی آپ کو لگتا ہے یہ اتنا آسان ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے دوسری طرف دعا اب سوچ چکی ہے وہ کسی کو بھی بتائے بغیر اب فیضہ کے سسرال آ پہنچتی ہے لیکن جیسے ہی وہ فیضہ کے سسرال آتی ہے تو فیضہ اسے دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے تب ہی کہتی ہے کہ دعا تم یہاں پر کیا کر رہی ہو لیکن تمہیں یہاں کا ایڈریس کس نے دیا یہ بات سننے کے بعد دعا کہتی ہے کہ بس فیضہ میں تمہاری کوئی بات بھی نہیں سنوں گی میں بس آ چکی ہوں میں اب تمہارے سسرال والوں کو بتاؤں گی کہ آخر میری بہن کو کس کی سزا دے رہے ہیں جو گلتی میری بہن نے نہیں کی اس کی سزا اسے کیوں اس کی سزا مجھے ہی ملنی چاہیے تب ہی دوسری طرف فیضہ کی ساس بھی اپنے کمرے سے شور سن کر باہر آ جاتی ہے تب ہی دیکھتی ہے کہ کافی زیادہ گارڈز دعا کے ساتھ اس کے اندر ٹوکریاں پروٹس کی اور مٹھائیاں کی لے کر آ رہے ہیں یہ دیکھ کر فیضہ کی ساس تو دیکھتی ہی رہ جاتی ہے تب ہی کہتی ہے آخر یہ کون لڑکی ہے فیضہ فیضہ کہتی ہے کہ امی یہ دعا ہے یہ دیکھ کر اب فیضہ کی ساس بہت ہی حیرانگی سے دعا کی طرف دیکھتی ہی رہتی ہے لیکن فیضہ تو مکمل طور پر ڈر چکی ہے کہ اب وہ کرے بھی تو کیا کرے تب ہی فیضہ کی ساس بھی بڑے نرم لہجے میں کہتی ہے کہ آجاؤ دعا اندر آؤ تم یہاں پر گرمی میں کیوں خری ہو یہ دیکھ کر فیضہ تو بہت ہی حیران ہے کہ اس کی ساس کا رویہ تو فیضہ کے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا جبکہ دعا کے ساتھ تو اس کا رویہ ہی بدل چکا ہے کیونکہ اس کی ساس تو بہت ہی لالچی اور کار عورت ہے اسے پتہ ہے کس وقت اس کے ساتھ کون سی بات کرنی ہے تب ہی دعا کہتی ہے کہ فیضہ میں تو اپنے پہنوئی سے ملنے آئی ہوں آخر سرفراز بائی کہاں پر ہے تب ہی فیضہ کہتی ہے وہ تو ابھی آفیس میں ہے ان کو آنے میں دیر لگ جائے گی تب ہی دعا کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں آج تو میں سرفراز بائی سے مل کر ہی جاؤں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے اتنی کو دیر لگ جائے گی تب ہی یہ بات سن کر تب ہی فیضہ کہتی ہے کہ دیکھو تمہارے گارز تمہارا ویٹ کر رہے ہیں تب ہی دعا کہتی ہے کہ تمہیں ان کی ٹینشن لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ان کی ڈیوٹی کیا ہے وہ میرے ساتھ ہی ہر وقت رہتے ہیں تم ان کی فکر مت کرو وہ میرے لیے ہی ہے ان کو میرا انتظار کرنا ہی پڑتا ہے ان کو اس بات سے کوئی بھی مسئلہ نہیں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے بات سننے کے بعد فیضہ کی ساس تو جیسے دعا سے متاثر ہی ہو چکی ہے تب ہی کہتی ہے کہ دعا فیضہ سے بھی زیادہ حسین ہے دل ہی دل میں فیضہ کی ساس یہ سوچتی ہے کہ یہ لڑکی تو گھر سے بھاگی تھی آخر وہ کون کمبخت انسان تھا جس نے اسے اپنایا تھا اور اتنی عزت بھی اسے دی تب ہی فیضہ کی ساس کہتی ہے فیضہ سے تمہاری بہن پہلی دفعہ گھر پر مجود ہے آئی ہے تمہاری بہن گھر پر پہلی دفعہ آئی ہے تمہارا حق بنتا ہے اس کے اچھے سے کھانے کا بندوبست کرتی فیضہ کہتی ہے کہ جی امی آپ ٹینشن مت لیجئے دعا تو مجھے بتا کر ہی نہیں آئی اگر بتا کر آتی تو میں اس کے کھانے کا بندوبست بھی کر دیتی تب ہی دعا کہتی ہے کہ نہیں نہیں فیضہ تم بس میرے پاس بیٹھ جاؤ اتنے تکلفات کی تمہیں بالکل بھی ضرورت نہیں ہے فیضہ کی ساس کہتی ہے کہ ارے ایسے کیسے تمہاری تو پہلی دفعہ اس گھر میں آمد ہوئی ہے تمہارا تو ہم بہت ہی اچھے طریقے سے دعوت کرنا چاہتے ہیں تب ہی فیضہ کی ساس باتوں ہی باتوں میں دعا کو کہتی ہے کہ تمہارے شہر کیا کرتے ہیں تب ہی دعا کہتی ہے ان کا اپنا بزنس ہے ان کی اپنا ہی کام ہے تب ہی فیضہ کی ساس سوچ رہتی ہے کہ وہ دعا کو بولو گی کہ اپنے شہر کے آفیس میں میرے سرفراز کی نوکری بھی کروا دے تاکہ وہ اس کا رشتے دار ہوگا تو اس کا خیال بھی رکھے گا اور اسے کوئی اچھی پوسٹ بھی مل جائے گی لیکن دعا کو اور نہ ہی فیضہ کی ساس کو یہ پتا ہے کہ سرفراز پہلے ہی دعا کے شہر کے آفیس میں کام کر رہا ہے تب ہی سنبل بھی آ جاتی ہے تب ہی کہتی ہے کہ فیضہ آپی یہ آپ کی بہن ہے تب ہی دعا کہتی ہے کہ ہاں میں فیضہ کی بہن دعا ہوں سنبل تو بہت ہی اچھے طریقے سے ملتی ہے تب ہی کہتی ہے کہ مجھے تو فیضہ آپی آپ کے بارے میں بہت ہی زدہ باتیں بھی بتاتی تھی اور مجھے سن کر بہت اچھا بھی لگتا تھا میرا تو دل کرتا تھا کہ جیسے ہی فیضہ بابی آپ کی باتیں بتاتی ہے میں تو آپ سے ملوں مجھے تو بہت ہی زدہ جسوس تھا کہ آخر آپ کیسی ہوں گی میرا تو بہت ہی دل کرتا تھا آپ سے ملنے کو دعا کہتی ہے کہ بس دیکھ لو تمہاری خواہش کے مطابق میں آج تم لوگوں سے ملنے کے لیے آ ہی گئی ہوں فیضہ کی ساس کہتی ہے کہ دعا تمہاری بہن کا گھر ہے جب دل چاہے تم آ جایا کرو تبیہ فیضہ کی طرف دعا دیکھتی ہے اور دونوں ایک دوسری کے ساتھ نظروں کا ملاب کرتی ہے تبیہ فیضہ کہتی ہے کہ کیسے اس عورت کے رنگ دنگ ہی بدر چکے ہیں تبیہ فیضہ دعا کو اپنے کمرے میں لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ اگر صرف راز آ گیا تو بہت ہی مسئلہ ہو جائے گا پلیز میرے لیے کوئی بھی مسئلہ کھرا مت کرو دعا کہتی ہے کہ دیکھو تمہاری شانس میری شانو شوقت دے کر کتنی امپریس ہوئی ہے تو یقیناً دولہ بائی بھی بہت زیادہ ہوں گے تمہیں اس بات کی فیکر کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ بات سننے کے بعد فیضہ کہتی ہے کہ دعا مجھے بہت ہی ڈر لگ رہا ہے